گنی صاحب سپیکر خیبر پختونخواہ اسیمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ گنی صاحب جوائن کرنے کے لیے ابھی کل ایک مشاورتی جلاس تو ہے اسلامباد میں اس کا انتظار کر لیں دیکھ لیں اس کے بعد شاید کوئی اعلان سامنے آ جائے آپ نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ کیوں کیا آج بی بی آج لاہور میں خیبر پختونخواہ کے تمام ہماری لیڈرشپ موجود تھی ہم نے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر تو آڈیڈی مرتقب ہو چکے ہیں چونکہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر اکامات دیئے تھے اور صدر نے فوراً اس پر عمل کیا پنجار کی ڈیٹ دے دی گورنر کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے تھا کہ فوراً ڈیٹ دے رہے تھے ان کا نائن آرڈر سے کیا تعلق ہے یا باقی معاملات سے کیا تعلق ہے الیکشل کمیشن خود مختار ادارہ ہے وہاں ایک ایکٹنگ صوبائی گورنمنٹ موجود ہے صوبے کے اندر تو وہ یہ جانے اور وہ جانے آپس میں جو بھی بات ہوتی وہ کہہ لیتے ہیں ان کا کام یہ تھا کہ چونکہ ڈیزول کی اسمبلی انہوں نے اپنے دس خطوں سے ساتھ ہی ان کو ڈیر دے رکھے بریوز ذمہ تھے یہ کوئی ٹھیکے دار تو نہیں لگے ہوئے ساتیزوں کے تو انہوں نے بجائے وہ کرنے کے لیت اللہ سے کام دیا اور پھر آج ہم نے یہ سحصہ کیا لاہور میں ہی ہم سارے کٹھے تھے آج دیریلی بھی تھی ہماری تو ہم نے یہ فیصل کیا کہ اگر کل گورنر خیور پرسول خواہ لیکشل کمیشن کے آگے کوئی اور ہلا بانہ رکھ لیتے ہیں اور کل تاریخ نہیں دیتے تو میں کسٹوڈین آفتہ ہاؤس ہوں میری سمبلی ریزول ہوئی ہے میرا کام ہے کہ کوٹ میں جانا اور میں جاؤں گا اور پھر گورنر کے اوپر یہ آرٹیکل 6 بھی لگے گا اور تو انہیں عدالت بھی لگے گی تو یہ پیٹیشن آپ پرسوں پیش کریں گے اگر کل تاریخ نہیں آتی پرسوں کا آپ کے ذہن میں ٹائم ہے یا کچھ اور وقت بھی دینے کو تیار ہے نہیں پرسوں سے آگے ہم نہیں آگے بڑھیں گے پیٹیشن ہم نے پیار کر لی ہوئی ہے چونکہ کل دو بجے ان کی میٹنگ ہے تو تین چار بجے تک اعلان متوقع ہے یس اور نو تو اس کے بعد اگر ٹائم ہوا تو کل ہو جائے گی تو پرسوں دیفیرٹل ہوگی اور میں خود جاؤں گا سبریم کورٹ میں انشاءاللہ جا کے ہم دائر کریں گے سیکیورٹی چیلنجز کی بات کی ہے گورنر کے پی نے جو بار بار جب یہ مشاورتی جلاس ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سیریس تھریٹس ہیں سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس کانٹیکس میں ان کو بھی اور ریویو کرنا ہوگا کہ بھئی کیا الیکشن ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کون سے اتنے سنگین قسم کی سیکیورٹی تھریٹس ہیں یہ واقعات پاکستان بھر میں ہوتے رہتے ہیں اور جب تک کوئی معاملات ٹھیک سمن پر نہیں جاتے کوئی ہماری صحیف اور خارجہ پالیسی نہیں بنتی یہ ہوتا رہے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا گورنر صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے ان چیزوں کا تعلق ہے تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے پرونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے ادارے ان کے انڈر آ جاتے ہیں جب الیکشن کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو وہ اس کو دیکھیں گے کریں گے ان کا کام دیکھیں گورنر کے پاس کوئی ایسا کے اختیارات نہیں ہیں اگر لائن آرڈر کی صورتحال ہے بھی تو یہ اس کو کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس کون سے اختیار ہے ویسے گانی صاحب آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے اب آپ ادالت میں جانے کی بات تو کریں لیکن اس دوران جو انتنے ہفتے ہیں کیا آپ نے کوئی ان سے رابطہ کیا ہو آپ کی کوئی آپس میں گفتگو ہوئی ہو کوئی رابطہ نہیں ہوا اور کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہم تو گورنر صاحب کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں تاریخ دیتے ہیں اور یہ ایک ہفتہ ایک ہفتے بعد الیکشن کمیشن میں کل جائیں گے یہ تو ایک میٹنگ ہوگی تھی گورنر آنس میں آپ تاریخ کو وہیں فیصلہ ہو جانا چاہیئے تھا میں سمجھتا ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں تھی جس دن انہوں نے سمجھلی ڈیزول کی ہے اسی دن اگلی تاریخ دے دیتے وہ بھی نہیں کیا اور پھر چلے ٹیلیفون پہ بھی یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مات کر سکتے تھے کہ یہ فلان ڈیٹ رکھ لے وہ بھی نہیں کیا اب کار یہ جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تیس اپریل کو تو پنجاب میں میں آنچ مہینے گورنر رہا ہوں اور گورنر کا جو عوضہ ہے وہ ایک آئینی سربراہ ہوتا ہے صوبے کا اس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کی پولیٹکس میں اپنے آپ کو انوال کرنا پولیٹکس میں انوال ہو تو ان کی اپنی پلیٹیکل پارٹی ہے جو یو آئی وہ انوال وہ نہ لیکن ابھی تیس اپریل جو ہے اس میں تو پنجاب کے تو الیکشن کی وہ تاریخ آ گئی ہے اب اپریل کے اندر تو تیس اپریل کے پی میں الیکشن ہوتے تو دکھائی نہیں دے رہے کہ آپ کا خیال اتنا وقت ہے کیمپیننگ کرنے کے لیے یا آپ کو یہ لگتا ہے مارچ اپریل میں تک جائے گی بات یا آگے جائیں گے الیکشن بہت تھوڑا وقت رہ گیا جی نائنٹی دیز کے اندر اب الیکشن کرنا ایک موجزہ ہی ہو سکتا ہے اگر ہو جائے لیکن میں جو سوچتا ہوں اور جو میری سوچ ہے آج کی ریلی بھی آپ نے دیکھی ہے کہ اتنی عرضی مشان ریلی سارے لاہوری نکل آئے اور سارا پاکستان اس میں اندر موجود تھا اور ہم ابھی تک اسریلی کا حصہ تھے بات یہ ہے کہ اس تب پریشن بلٹ اپ ہو گیا فیڈل گورنمنٹ کے اوپر میں ہی سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ گورنر ہمیں ڈیٹ دے گئے اگلی لمحے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت سار جو اور کے بیٹھے گی اور آئی بیلیب کہ وہ کومی اسمبلی اس قرآن کی جو کنفیوزن ہے غنی صاحب وہ دیزار کرے گی کومی اسمبلی کو اور یہ کومی اسمبلی دیزار ہوگی انشاءاللہ ویدنا نیکس فیو ڈیٹ ہمیں ایکسپیکٹن کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ چلے سر اس پہ وفاقی حکومت ابھی سوچ رہی ہے میں پوچھ رہی ہوں کہ جو اس حوالے سے جب ڈیٹ میں اتنی کنفیوزن ہے تو کیمپین پہ کیسے فرق پڑتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کراچی کے الیکشن سے اس میں بھی آخری دن تک پتہ نہیں تھا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اسلام آباد کے بلدی آتی انتخابت میں غیر یقینی صورتحال رہی اب کے پی میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے تو کیمپین اس سے کیسے ایفیکٹ ہوتی اور آپ لوگ تو الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں باقی لوگ بھی کیمپین چلا رہے ہیں تو کیا اس سے فرق نہیں پڑے گا ووٹر کنفیوز نہیں ہوگا ماریا صاحبہ میں بالکل آپ کے ساتھ سوکی صد ایگری کرتا ہوں کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کی کمپین تو چلتی رہتی ہے پورا ٹائم نئے لوگوں کے لیے واقعی پرابلم ہوگی جتنے شارٹ ٹائم میں وہ کیسے کمپین کریں گے بٹ چونکہ یہ کانسٹیٹیشنل رسپانسیبیلیٹی تھی گورنر کی جو انہوں نے پوری نہیں کی اور آئین نوے دن سے آگے ایک گھنٹہ بھی نہیں مانتا تو الیکشن ان کو کرانے پڑیں گے صحیح اب ایک ہی صورت بنتی ہے الیکشن میں کوئی دس پندرہ بیس دن مہینے کی تاثیر کی کہ وفاتیہ کمر ریزار ہو جائے اچھا تو پورے ملک میں الیکشن کی ڈیٹ ویڈ کانسٹیشن آف آل دی پلٹیکل پارٹیز انکلیڈنگ پی ٹی آئی یہ ڈیٹ آ جائے تو پھر پندرہ بیس دن مہینہ آگے ہو سکتے ہیں اگر ویڈ کنسٹیشن اس کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے اس کی کوئی بات چیت ہو جو آپ نے کہا نا کہ اگر تو وفاقی حکومت تحلیل کر دے اسیمبلی اور پھر یہ الیکشن شاید ایک ڈیڑھ مہینے آگے کر لیے جائیں کیا یہ کہیں کوئی بات یہ کوئی تجویز کی بنا پر کر رہے یا آپ یہ خود اپنے تیہیں یہ اندازہ لگا رہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو سکتا ہے یا کوئی بیک ڈروپ پہ آپ کوئی گفتگو ہوئی ہے سوالے سے کہیں نہ کہیں کوئی اشارہ ملا ہے تو آپ یہ بات میں تو اندازہ لگا رہا ہوں اور میں بھی ایک پرانہ پالیٹیشن ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دو صوبوں میں پنجاب اور کے پی میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو دو اتیائی سے زیادہ پی ٹی آئی آ جاتی ہے اور پھر ان کی حکومتوں کے اندر جب نیشنل سمجھلی کے الیکشن آئیں گے خواہ آکٹوبر میں آئے جب بھی وہ کرتے ہیں تو یہ وفاقی سمجھتا ہے چلے سر یہ ان کی سمجھتا ہے